بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم سی ڈی اے کا ایک ریگلر سیکٹر ہے جی ٹویل اور ایف ٹویل اس کی بوکنگ کے حوالے سے بات کریں گے اور فارمل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز ہم آپ کے لئے لے کے آ سکیں یہ اسلام آباد کا گوگل میپ ہے اور اسلام آباد کو اگر آپ دیکھیں تو اسلام آباد کی جو مین جو روڈ ہے وہ یہ روڈ ہے جو چسرنگرہیوے کہتے ہیں اور دوسری یہ اسلام آباد ایکسپریس پہ ہے اس طرح یہ ڈان وڈ جو ہے اسلام آباد کے سیکٹرز کی یہ آئی سیریز ہے اس کو آئی سیریز کہتے ہیں یہ ایج سیریز ہے اور یہ جی سیریز جار رہی ہے یہ جو اس وقت ڈان وڈ آتی ہے اور یہ ایف سیریز ہے اور اس کے بعد پھر یہ ای سیریز ہے سیریس جو ہے اس طرف فاعل کرتی ہے ہمارا جو مین فوکس پائنٹ ہے وہ یہ جی ٹویلو اور اس کے ساتھ یہ ایڈجسنٹ ایف ٹویلو ہے ان دونوں پروجیکٹس کی جو لانچنگ ہے یہ فیڈلر گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی یہ بیسیکلی لوگ اس کو مکس کر رہے ہیں سی ڈی اے کے ساتھ فیڈلر گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی جو ہے ایک اتھارٹی ہے جو کہ فیڈلر گورنمنٹ کے جو ایمپلائز ہیں ان کو ہاؤسنگ کی فیسلیٹی پلارٹس کی فارم میں فلیٹس کی فارم میں دینے کے لیے ذمہ دار ہے اب اس کا یہ جو جب بھی یہ کوئی سیکٹر لانچ کرتے ہیں اسلام آباد میں تو یہ سی ڈی اے سے پراپرلی انو سی کے بعد اور اس کا لی آؤٹ پلائن سی ڈی اے اپروو کرتا ہے اور سی ڈی اے سے اپروو کے بعد یہ وہ سیکٹر لانچ کرتے ہیں کچھ سیکٹرز میں ان کو پروبنز آئی ہیں جس طرح سے ایف اوٹین کا سیکٹر ہے اس میں کیس انڈر پروسیس ہے کھوٹ میں اب انہوں نے یہ جو پروژیکٹ لانچ کیا اس میں بسکری دو انہوں نے سیکٹر لانچ کیے ہیں یہ جی ٹویلو ہے یہ سارے کا سارا سیکٹر جو آپ کو ریڈ مانڈی کے اندر نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ پیچھے یہ ایف ٹویلو ہے یہ ایف ٹویلو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایف ٹویلو کا ایریا ہے یہ دو سیکٹرز یہ آئیڈی لوکیٹن سیکٹرز ہیں دونوں اسلامباد کے میڈ میں آتے ہیں اگر آپ اندر سے موو کرتے ہیں کشمی اس نگر آئی وے پہ نیچ ایسا اوپر کی طرف آتے ہیں تو اسلامباد ائرپورٹ اور جو باقی جی ٹی روڈ ہے اس طرح کی جو فیسلیٹیز ہیں وہ ساری کی ساری اس کے ساتھ ہی موجود ہیں یعنی تقریباً یہ مد افتہ اسلامباد بنتا ہے یہ پروژیکٹ یہ جو جی ٹویلو ہے اب اس کی یہ گوگل کی لوکیشن ہے اور اس کی لوکیشن کے حوالے سے اور اس میں جو آر ریڈی جو لوگ اس میں اس کو میرہ آبادی کہتے ہیں بیسکلی اسلامباد کی جو میرہ آبادی تھی تو ان کے ساتھ ان کے کافی عصے سے مذا پاک رات چل رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کافی کوشن کے بعد یہ جگہ ایکوائر کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں یہ اب یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ساری بیلڈنگز یہ آر ریڈی پرانی ہے جو اسلامباد کی عبادی وہ ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے پیچ اپ کیا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ اب اس پروژیکٹ کے دو حصے ہیں ایک حصہ ابھی لانچ ہوا ہے جو جنرل پبلک کے لیے ہے اور آورسیز پاکستانیز کے لیے ہے اس کا جو اگلا نیکسٹ جو لانچنگ ہوگی وہ ہوگی فیڈل گور کے امپلائز ہیں ابھی ان کے لیے اگر وہ پرائے کرنا چاہتے ہیں تو جنرل پبلک میں پرائے کر سکتے ہیں لیکن ان کے لیے اس کی لانچنگ بعد میں کی جائے گی اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو ایف والا کیس ہے جو ایف فورٹین والا کیس ہے اور ایف فیفٹین والا کیس وہ سپریم کورٹ میں اس وقت انٹر کنسلٹریشن انٹر پروسیس ہے اس کے اب اگر کوئی دیسین ہوتا ہے یا اور کوئی کورٹ کیسز کی دیسین ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ فیڈل گورٹمنٹ امپلائز کو بھی یہ یہ دیے گئ گے مین فوکس یا فیڈل گورنمنٹ ایمپلائیز ہیں اور ان کو اس کے بعد اس میں اکوموڈیٹ کیا جائے گا لوکیشن کے والے سے آئیڈیو لوکیشن ہے اچھا پروڈیکٹ ہے اور اس میں پلائی کرنا چاہیے آگے چلکے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پرائز کیا ہے اور اس میں کیا کس طرح سے آپ بکنگ کروا سکتے ہیں یہ بکسی کے لی اس کی جو بکنگ تھی اس کا ایڈ ہے اور یہ اس میں انہوں نے جو چیز مینشن کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جنرل پبلک اور بینگ آورسیس پاکستانی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کی جو اپلیکیشن آپ نے جمع کروانی ہے وہ اپلیکیشن آپ نے آن لائن سبمیٹ کروانی ہے اس کے لیے ہمارے کوشش ہم الگ سے آپ کے لیے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیں کہ اس میں آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے تو آپ کا اپلائی کرنے کا پسچر کیا ہوگا یہ ایک باید کچھ کرے گا اس کے لیے آپ کو بکنگ دوائیں چونکہ اس میں کسی بھی طرح کا پرافٹ مارجن کسی تھرڈ پورٹی کے لیے نہیں ہے یہ پیورلی پروڈیکٹ ہے گورنمنٹ کا گورنمنٹ کے انسٹیوٹ کا ہے اور اس میں جتنی بھی آپ نے پیمنٹس کرنی ہے بینکس میں کرنی ہے اور آپ نے ایک پراپرٹی کیسے پیمنٹ کرنی ہے آپ نے اس میں جو ٹونٹی پرسنٹ کوٹا ہے وہ جنرل پبل کے لیے ہے اور جو پندرہ پرسنٹ کوٹا ہے وہ آرسیز پاکستان کے لیے ہے یہ تو اس میں یہ اس کی لوکیشن کی والے سے میں نے بتایا ہوا جہاں ہم نے آپ کو آرڈیکس پلین کیا ہے دس اکتوبر دوزار تئیس اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے دس اکتوبر دوزار تئیس سے پہلے پہلے اپنا اس میں پلائی کرنا ہے اب اس کے ہم آتے ہیں پیمنٹ پلین کی طرف پیمنٹ پلین میں سب سے جو اچھی چیز وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کیٹیگریز ہیں یہاں پہ مختلف سائز ہیں سکیر یارڈ میں پلوٹس دیئے گئے ہیں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کی پروسیسنگ فیز جمع کروانی ہے یہ جو اماؤنٹ آپ کا نظر آ رہی ہوگی یہ والی یہ اپنے اماؤنٹ جمع کروانی ہے جس بھی کیٹیگری میں آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں آپ اگر ایک سو انتالیس سکیر یارڈ کا پلوٹ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے پانچ ہزار پر جمع کروانے ہیں اب یہ پانچ ہزار پے یا آٹھ ہزار پے یا دس ہزار پے یہ جو بھی ہے یہ ٹوکن منی ہے یہ پروسیسنگ فی ہے یہ جمع کروانے کے بعد آپ قرآندازی کا حصہ بننے کے قابل ہو جاتے ہیں یہ جو باقی اماؤنٹس ہیں یہ جو ٹوٹل اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے یہ اپنے بعد میں جمع کروانی ہے اور وہ بھی جب آپ کا اس پروسیسنگ فیز جمع کروانے کے بعد اگر آپ کا نام بیلٹنگ میں آ جاتا ہے تو پھر آپ نے ٹوانٹی پرسنٹ جو اس کی ہے ٹوٹل کس کا ٹوانٹی پرسنٹ وہ اپنے ٹوٹی فائیو ڈیز یعنی ڈھیڑھ مہینے کے اندر جمع کروانا ہے اور باقی اپنے ٹویلو کوارٹرل انسولمنٹ جمع کروانے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو اس کو لانگ رن میں لے کے چلنا چاہ رہے ہیں جو لوگ اس کو پانچ ہزار پے پروسیسنگ فیز یا آٹھ ہزار پے جتنی بھی آپ کی سوان بنتی ہے اگر آپ کا نام آتا ہے تو آپ اس کی ڈان پیمنٹ جمع کروا گئے اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں یہ اوکشن بھی انہوں نے رکھا ہوا اس میں کہ آپ اس کو ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں اب اگر یہ امونٹ آپ سمجھ دیں گے یہ تو ایزی ٹو پی ہے یہ ساری کی ساری امونٹ اگر آپ یہ نہیں پی کر سکتے اگر پی آپ کر سکتے ہیں تو ویلن گوڈ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ اس کو پیلنٹنگ کے بعد اس کو یہ والی امونٹ جو آپ سے بندہ پرچیز کرے گا وہ جمع کروائے گا اور آپ اس کے نام پر یہ پرانٹ ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں جو آپ کے نام پر اپلوڈ نکلے گا اب اس کی طرف ریٹس اس کے ہائر سائیڈ بے ہیں جو دیکھنے میں لگیے رہا ہے کہ ایک سو انتالیس سکیری آٹ کا جو پلوڈ ہے وہ تراسی لاکھ سالی سزار کا ہے دو سو سکیری آٹ کا پلوڈ ایک لاکھ ایک روڑ بیس لاکھ کا ہے اس طرح سے یہ اون بڑ جو دو سو بہتر سکیری آٹ کا ہے یہ ایک روڑ تیسٹھ لاکھ بیس ہزار کا ہے اور تھری فیفٹی سکس یہ دو کروڑ تیران لاکھ ساٹھ ہزار کا ہے اور پوائنچ سو سکیری آٹ جسے کنال کا پلوڈ کہتے ہیں یہ تیس آہ تین کروڑ بے کا ہے لیکن ان کی پروسیسنگ فیز جو ہے نا وہ کنال کی بیس ہزار ہے اسی طرح سے پندرہ ہزار دس آہ آپ نے اینیچلی یہ امونٹ پے کرنی ہے اور یہ سیکٹر کی چوائس ہے یہ سیکٹر کی چوائس آپ نے تب دینی ہے جب آپ آن لائن اپلیکیشن فارم جمع کروائیں گے تو اس میں یہ کافی پوٹینچل ہے اور اس میں آہ دس اکتوبر تک آپ اپنی آہ جمع کروا سکتے ہیں اپلیکیشن جمع کروا سکتے ہیں اور اس میں سب سے جو اچھی چیز یہ ہے کہ دس اکتوبر کا مطلب یہ نہیں کہ جو پہلے اپلائی کرے گا وہ سینئر ہو جائے گا دس اکتوبر تک اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس میں سب سے بڑا جو ایشو یہ ہے کہ آپ نے جو اپلیکیشن جمع کروانی ہے وہ اپنے آن لائن اپلیکیشن جمع کروانی ہے تو اگر آپ لاسٹ ایر کا انظار کریں گے تو وہ یہ بھی سکتا ہے کہ جب آپ اپلیکیشن جمع کروانے کے لیے اس کی ویب سائٹ پر جائیں تو ویب سائٹ یہ آپ سے اپن نہ ہو تو اس چیز کو مدناظر رکھتے ہوئے جن لوگوں نے اپلائی کرنا ہے وہ ویل بیفور ٹائم بلائی کریں اگر آپ یک مشت پیمٹ کرتے ہیں یعنی آپ فل پیمٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ فائی پرسینٹ کا ریبیٹ بھی دیتے ہیں ڈسکونٹ بھی دیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ جو فائی پرسینٹ ڈسکونٹ ہے یہ کسی کی جیب میں نہیں جائے گا یہ آپ کی اپنی سیڈنگ ہوگی اگر آپ فل پیمٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے ایک اچھا پروجیکٹ ہے اور اس کے جو مائل سٹون یعنی چلکھے ہیں پاک سیڈی سیکریٹری سے پندہ کلومیٹر ہے اسلامباد ہے ائرپورٹ سے تیرہ کلومیٹر ہے یعنی آپ دیکھیں گے میڈ ڈفتہ اسلامباد ہے یہ اور موٹر ویسے ٹو پائنٹ سیون فائی کلومیٹر ہے راول بینڈی سرد سے یہ نائن کلومیٹر روی ہے اور پشاور روڈ اور اس کے بعد اس کے سامنے نسٹ یونسٹری ہے باقی سری فسلیٹیز یہاں پہ اویلے بنیں اس امید کے ساتھ کے مارے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کامیان ناصر ہو اللہ حافظ